کرانچی وارٹرین سیبریج بورڈ کے پاک اتحاد کانٹریکٹرز اسوسییشن کے چیرمنٹ آشم خان اور دیگر احتدارہ نے وارٹر بورڈ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر سیہ سلہ الدین اور چیف آپریٹنگ آفیسر انجینئر اسداللہ خان کو ادل پتر کی دلی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ وارٹر بورڈ کے چیف صاحبان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری عید کی کوشیوں میں چارٹ چاند لگا دیئے اس حوالے سے پاک اتحاد کانٹریکٹرز اسوسییشن کے چیرمنٹ ہاشم خان اور دیگر احتدارہ نے بتایا ہم پاک اتحاد کانٹریکٹر اسوسیشن جس میں بحثیت چیرمنٹ ہاشم خان، وائز چیرمنٹ غلام نبی بابت جنرل سیکرٹری ملک پاروک آوان صاحب اور ہمارے نائب صدر کیسر آوان صاحب ایڈیشنہ جنرل سیکرٹری محصول خان ان سب کے طرف سے ہمارے جتنے بھی ذمہ دوران ہیں یا ہمارے جتنے ایگزیپٹیو ممبر ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے وائٹ رپورٹ کے سی او اینجینئر سعید صلاح الدین صاحب اسداللہ خان صاحب سی ڈبلو صاحب جو ہے ان سب کو اور چیپ صاحبان کو ہمارے طرف سے اسوسیشن کی طرف سے عید مبارک ایڈوانس میں عید مبارک بہت بہت مبارک ان کے ساتھ ساتھ جیسا کی تحتیل ہے ہماری چھوٹیا ہے اپنا دو یا تین دن کیلئے لیکن ان کی باوجود بھی ہمارے موبائل جو ہے اور ہمارے وائٹ ساب ہے وہ بلکل آلٹ ہے وائٹ روڈ کے جتنے ایمرجنسیز ہیں ہم اپنا سی او او سی اینجینئر سید صلاح الدین صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں اور شاللہ رہیں گے اور امی آئید سے پہلے ہمارا ایک جو دیرینہ مسئلہ تھا فائلز کا وہ ہنڈر پرشن حل ہو چکا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے کانٹیکٹر برادری کے ساتھ جو وابستہ لیبر سے مشین ڈیز ہے اور ان کے پاس جو سٹاپ سے وہ جتنے ان کو جو خرچہ ملنا تھا وہ بھی ہمیں اید سے پہلے دے دیا گیا ہے جس طرح ہم کام کر رہے تھے اید سے پہلے انشاءاللہ اید کے بورن بھی بات جہاں ایمرجنسی ہو جہاں سنگ ڈاؤن ہو جہاں بلائن برسٹنگ ہو جہاں پر جو بھی ضروریات کے کام ہو انشاءاللہ ہم اپنا کام کو ادارے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جاری رکھیں گے ہمارا تاؤن اپنا سی او او صاحب کے ساتھ سی ڈیو بل او صاحب کے ساتھ ہمارا سی ایم کے ہدایات پر سی ایم مراد علی شاہ صاحب ہو یا ہمارے وزیری بردیات سی ایم مراد علی شاہ صاحب کے ادایات پر انشاءاللہ ہم ادارے کے ساتھ تے کڑے رہیں گے اور جو ادھر ادھر کی خبریں لوگ لگاتے ہیں کہ وہ کنٹیکٹر اسویشن نے کام بند کر دیا کنٹیکٹرز نے بیلچہ پیک دیا کنٹیکٹر جانا کوئی ایسی کوئی بات نہیں کوئی پروگگنڈا نہیں ہے انشاءاللہ ہم وانٹر بورٹ کے ساتھ تے رہیں گے اور اپنا محنت جاری اور سائل رکھیں گے اور دوسرا ہم سارے کنٹیکٹرز کی طرف سے سپیشلی خصوصا سی ایو صاحب کا بہت مشکور ہے اور ہم دعا گو ہے کہ انہوں نے ہی سے پہلے ہمیں ایک اہیر کا تخپ دیا کہ ہمارے سارے فائلز اپروپ کرائیں بہت بہت شکریہ مراند علی شاہ صاحب کا بھی انتیاج مشکور ہے اور ہم منسٹر صاحب ناصر وزیر شاہ صاحب کے بھی بڑے دن مشکور ہے کہ ان لوگوں نے اور امڈی صلاح الدین صاحب اور اسد اللہ خان صاحب ان سب نے مل کے ہمارے جو معاملات تھے بہت خوش آسلوبی کے ساتھ سرانجام دیئے ہم انتہائی ان کے مشکور ہیں اور ہم وارٹر بورڈ کے شانہ بشانہ کڑے اور انشاءاللہ تاہیات جب تک ہماری زندگی ہیں ہم انشاءاللہ وارٹر بورڈ کے شانہ بشانہ پاک تیات کنٹیکٹرز اسوشیشن کے تمام ٹھیک ادار ہم چوبیس گھنٹے آزر ہیں جیسے ہم نے پہلے کراچی کی خدمت کیے اور انشاءاللہ اب بھی ہم آگے خدمت کرتے رہیں گے رمضان کا مہینہ گزر سارے چیزیں معاملات ہوئے ہمارے بہت ہی امڈی صاحب کی بھی مشکور ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں عید پہ ہمارے کو جو انہیں پیمنٹ بھی کرائی ہے اور ہمارے سارے معاملات بہت ہی خوش آسلوبی کے ساتھ ہمارے پائے تکمیر تک پہنچا ہے تو لہٰذا ہم تمام مراد علی شاہ صاحب کے ناصر شاہ صاحب کے اور جو انہا امڈی صاحب صلاح الدین صاحب کے اور عصد اللہ خان صاحب کے ہم ان سب کے انتہائی مشکور ہیں اور انشاءاللہ ہم وارٹر بورٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس کراچی کے عوام کے لیے شانہ بشانہ وارٹر بورٹ کے کھڑے ہو کے کام کرتے رہیں گے جو پریشانیاں مجبوریاں ہماری تھی ہیں اللہ پاک نے سید صلاح الدین صاحب مراد علی شاہ صاحب سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے عصد اللہ خان صاحب جو اسی اوہ ہیں ہمارے عمران دیدی صاحب ان کی کاؤچوں سے اللہ پاک نے ہمارے لیے کافی مسئلے حل کر دی ہیں کرا دی ہیں اللہ پاک ان کو جزا خیر عطا فرمائے اور ہماری ان تمام سائمان کے لیے دلی دعا ہے اللہ پاک اس سندھ کے لیے اس کراچی اینڈ پاٹر بورڈ سیوریچ کے لیے جو ان سے بہتر ہو سکے یہ کریں اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی ہم رات دن پہلے بھی ہم نے یہ کی ہے پھر بھی ہم یہ کریں گے اور شانہ بشانہ اس انتظامیے کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالی تمام معاملات کو نمٹاتے ہوئے کراچی شہر میں پاٹر بورڈ کے امیجنسی کے کاموں میں پر چڑھ پہ حصہ لینے والے تکے داران میں پاٹر بورڈ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر اور چیف آپریٹنگ آفیسر اس کا خاص طور پر شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری رکی ہوئی فائلوں کو اس سے قبل منظور کرنے پر شکر گزاریں اور آئندہ بھی کسی بھی امیجنسی کی صورت میں ہم پاٹر بورڈ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے امدہ میں کو کھائیں اور جی بھائی کی کھائیں